آج کے دن یعنی 28 اگست 1521 سیسویں کو عثمانی ترکوں نے سبریا کے شہر بلگریٹ پر اپنا قبضہ جمع لیا ابتدائی محاصلے کی سات دہائیوں کے بعد 28 اگست 1521 سیسویں کو اس شہر کے قلعے کو عثمانی سلطان سلمان اول نے اڑائی لاکھ ترک فوجی اور سو سزائے جہازوں کے ساتھ اس شہر پر قبضہ کر لیا اس کے بعد بیشتر شہر کو زمین بوس کر دیا گیا اور اس کی پوری آرثوڈوکس ایسائی عبادی کو استمبول میں جلاوطن کر دیا گیا فتح کے بعد عثمانی حکمرانوں نے متعدد مساجد سمیت عثمانی فن تعمیر کو اس شہر میں متعریف کروایا آج کے دن 767 سیسویں کو امام محمد بن عدریس شافی کی بیدائش ہوئی امام محمد بن عدریس شافی جو امام شافی کے لقب سے مشہور ہیں سنی فکھی مذہب شافی کے بانی ہیں ان کے فکھی پیروکاروں کو شافی کہتے ہیں امام شافی کا عرصہیات مسلم دنیا کے عروج کا دور یعنی اسلامی اہد زریع ہے حلافت اباسیہ کے زمانے عروج میں بغداد میں مسلک شافی کا بول بولا اور بعد ازام مصر سے عام ہوا امام شافی نے فکھی اجتہات اور حدیث دونوں کو اپنایا ہے آپ نے نہ صرف اس فکھی مواد پر کامل عبور حاصل کیا جو موجود تھا بلکہ اپنی تصنیف کتاب و رسالہ میں اصول و طریقہ ہے استدلال فکہ کی تحقیق کی انہیں بجاہ طور پر اصول فکہ کا موسس وابانی سمجھا جاتا ہے آپ نے قیاس کے بقاعدہ قواد و ذوابت وضع کیے اصول استحسان میں امام شافی کو کوئی دلچسپی نہ تھی بلکہ اصول استحسان کے بارے میں حیال کیا جاتا ہے کہ اسے بعد کے حضرات نے فکہ شافیہ میں داہل کر دیا امام شافی کو اواہی رعیام میں مرض بواسیر ہوا اور اسی مرض کی شدہ سے آپ نے با عمر 54 سال 19 جنوری 823 کو مصر کے شہر فساد میں باوقت عشاء وفات پائی امیر مصر نے نماز جنازہ پڑھائی اور عبداللہ بن حاکم کے بیٹوں نے تجہیز و تقفیم کی ساتھ اتوائی امام شافی کے شگید ربی بن سلمان رہتے ہیں کہ امام شافی کی تدفین سے واپسی پر میں نے شبان کا چاند دیکھا تھا اور رات میں امام شافی کو خود میں نے ہواب میں دیکھا تو پوچھا اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا امام صاحب نے بتایا کہ اللہ تعالی نے مجھے نور کی کرسی پر بٹھایا ہے اب مذہب شافی کے پہرکار زیادہ تر مشرقی مصر سومالیا ایتھوپیا جبوتی سواہلی ساحل یمن مشرق وستہ کے کرود علاقوں میں گازکستان فلسطین لبنان چیچنیا انڈونیشیا ملیشیا سری لنکا کے کچھ ساحلی علاقوں میں مالدیب سنگاپور بارت کے مسلم علاقوں منمار تھائی لینڈ بورنائی اور فلپائن میں پائے جاتے ہیں آج کے دن 915 اسمی کو امام نسائی کا انتقال ہوا آپ کا نام احمد اور کنیت ابو عبد الرحمن تھی مجودہ ترکمانستان کے شہر نسا میں 829 اسمی میں پیدا ہوئے اسی کی طرف سے منصوب ہو کر نسائی کہلاتے ہیں امام نسائی سننی مسلمانوں کے ذریعے تسلیم شدہ حدیث کی کتب ستہ میں مجود سنن نسائی کے محلیف اور محدث ہیں امام نسائی کو اللہ تعالی نے گیرممولی قوت حافظہ سے مالا مال کیا تھا حضرت امام زہبی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ سے دریافت کیا کہ امام مسلم اور امام نسائی میں سے حدیث کا زیادہ حافظہ کون تھا تو فرمایا امام نسائی امام نسائی جب مصر سے رملہ اور دمشق پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ بنو امیہ کے زیر اثر رہونے کی وجہ سے یہ پورا حتہ حرجی افکار و نظریات کی ضد میں ہیں اور حضرت علی کی کھلے عام تنقیز کی جاتی ہے یہ دیکھ کر امام نسائی کو بڑا رنچ ہوا اور انہوں نے حضرت علی کے مناقب میں ایک کتاب حسائی سے علی تعلیف فرمائی پھر حیال ہوا کہ اس کتاب کو جامع دمشق میں سنائیں تاکہ لوگوں کے اصلاح ہو اور حرجیت کے اسرات ہتم ہو ابھی آپ نے کتاب کا کچھ ہی حصہ سنایا تھا کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر اعتراض کیا کہ آپ نے حضرت امیر معاویہ کے مطلق بھی کچھ لکھا ہے آپ نے جواب دیا حضرت معاویہ کو یہی کافی ہے کہ ان کو نجاحت مل جائے بعض کہتے ہیں یہ یوملا بھی کہا کہ میرے نزدیک ان کے مناقب بیان کرنا ٹھیک نہیں ہے یہ سن کر لوگ مشتہل ہو گئے آپ پر شیعہ کا الزام آئیت کر کے لاتے مارنا شروع کر دیں آخر اتنا مارا کہ آپ نیم جان ہو گئے حادیم اٹھا کر گھر لائے آپ نے ان سے فرمایا مجھے ابھی مکہ مکرمہ لے چلو وہاں پہنچ کر مروہ یا راستے میں موت آ جائے عرض کہ مکہ مکرمہ پہنچ کر انتقال ہوا اور صفہ و مروہ کے درمیان متفن ہوئے بعض کا حیال ہے کہ رستے میں ہی انتقال ہوا وہاں سے مکہ مکرمہ لے جا کر تدفین ہوئی بارحال امام نسائی کی عظیم تصنیف سنن نسائی آج عالم اسلام کی ہر ایک دینی درسگاہ میں دورہ حدیث میں داہل شامل نسام ہیں اور اپنی انفرادی اور امتیازی حصوصیت اور طرز نگارش کے اعتبار سے بلا شعبہ بہاری و مسلم کی طرح اہمیت سے پڑی جانے والی کتاب کا درجہ رکھتی ہے موسیقی